رمجان اور نوراتر شروع ہوتے ہی ہندو مسلم کے بیچ تناؤ کا ماحول شروع ہو چکا ہے سب سے پہلے گھٹنا سامنیائی راجتان کے کرولی سے جہاں پر نوراتر شروع ہوتے ہی ہندو مسلم کے بیچ میں ہنسہ ہو گئی وہاں پر نہ جانے کتنی ہی موٹر سائیکل جلا دی گئی نہ جانے کتنی ہی ایسے دکان اور مکان آکے حوالے کر دی گئے اب تاجہ معاملہ سامنے آیا ہے مدیپردیش کے کھرگون سے کھرگون میں مسجد کے اوپر بھگوہ جھنڈا فیرا دیا گیا ایک مسجد کو آگ کے حوالے کر دیا گیا جب اس پورے ہنسہ کی گھڑنا پولیس پرساسن کو ملی تو پولیس پرساسن آنن فانن میں موکے پر پہنچی اور استطیق کو کابو کرنے کے لیے مورچہ سنبھالا لیکن پتھراؤں اتنا زیادہ تھا کہ دوران وہاں کے ایس پی اور پولیس کے آلہ آدھیکاریوں کے کافی چوٹ آئی ہے جس کے بعد اب وہاں پر دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کر دی گئی ہے آپ ان تشیروں میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے دو ویسے سمودھائے کے لوگ آمنے سامنے ہیں اور پولیس مورچہ سنبھالنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے جانکاری کے انسار کھرگون میں رام نووی کے جلوش پر علپ سنکھک سمودھائے کے لوگوں نے ایک گلی میں پتھراؤں کر دیا پیٹرول بم بھی پھینکے گئے اس کے بعد دونوں طرف سے پتھراؤں شروع ہو گیا اس گھٹنا کے بعد سہر کے الگ الگ تین سے چار علاقوں میں پتھراؤں کی گھٹنا ہوئی کھرگون کے تالاب چوک گو سالہ مارگ موتی پورا جم کر پتھراؤں ہوا گھٹنا میں تین سے چار گھروں میں آگ جنی بھی ہوئی ہے گھٹنا کی سوچنا کے بعد علاقے میں پولیس بل تینات کیا گیا ہے پربھاویت علاقے تالاب چوک موتی پورا گو سالہ مارگ اور ٹاور چھیتر میں کرفیو لگا دیا گیا ہے گھٹنا میں پولیس کرمی سمیت تین سے چار لوگوں کے گھائل ہونے کی پراثمک سوچنا ہے علاقے میں تناؤں بنا ہوا ہے پولیس کے گاڑیاں علاقے میں گھوم رہی ہیں اور لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کر رہی ہیں حالات دیکھتے ہوئے پرساسن نے پڑوسی جلے سے اور زیادہ پولیس بل بلا لیا ہے کیونکہ کسی بھی طریقے سے اس اسططی پر کابو پایا جائے جس طریقے سے دیش میں حالات ہوتے جا رہے ہیں وہ درسا رہے ہیں کہ آنے والے سمی میں کچھ بھی بڑا ہو سکتا ہے ایسے حالاتوں سے نپڑنے کے لیے پرساسن کو ٹھوش قدم اٹھانے ہوں گے کیونکہ جس طریقے سے آئے دن گھٹنا ہی ہو رہی ہیں یہ اپنے آپ میں چوکا دینے والی ہیں بھائی بھیت کر دینے والی ہیں کیونکہ دو ویشے سمودائے کے لوگ آمنے سامنے ہو جا رہے ہیں اور پولیس پرساسن پوری طریقے سے بے بس نظر آ رہا ہے ان تشیروں میں ساپ ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے مسجد کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں اور آج پاس آپ دیکھیں گے کہ بھگوہ جھنڈا فیر آیا ہوا ہے کچھ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں تو کچھ لوگ پتھر باجی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن پولیس ہے کہ جو بے بس ہے اور کسی بھی طریقے سے ان دونوں ہی سمودائے کے لوگوں کو روکنے میں ناکامیاب نظر آ رہی ہے خیلس پوری ریپورٹ کو لے کر آپ کیا کچھ سوچتے ہیں آپ اپنی پرتکلیا کمنٹ باکس میں جیرور رکھئے گا آپ اپنی پرتکلیا کچھ سوچتے ہیں